موسیقی راج سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان جانے مانے فلم میکر راہل رویل راہل رویل فلم نرماتہ اور نردشک راہل رویل کو فلموں کا ویوسائے پریوار سے ہی ملا میرے محبوب، سنگھرش، محبوب کی مہندی اور لیلہ مجنو جیسی لوگ کپریے فلم میں بنانے والے ایچ ایس رویل ان کے پتا تھے اس لیے راہل رویل نے جب آنکیں کھولی تو ان کے اردگرد فلموں کی ہی چرچہ تھی راہل رویل نے تھوڑا سمیں راج کپور کو ایسسٹ کیا لیکن ان کی منزل تھی خود کی فلمیں بنانا راہل رویل نے ویسے تو اپنی پہلی فلم گناہگار بنائی جس میں پروین بابی، رشیق کپور، راج اندر کمار اور آشا پاریک پرمک بھومی قومے تھے لیکن انہیں پہچان ملی اپنی تیسری فلم لف سٹوری سے مرکردار، دنیا کی سیار ہم نے بھی بہت کی ہے ہمیں بھی کروا سکتے ہیں اس کے لیے پائلٹ وائلٹ بننے کی کوئی ضرورت نہیں پائلٹ نہیں پاپا، میں صرف پائلٹ بننا چاہتا ہوں اور پائلٹ ہی بنوں گا سنو بنتی، ہم تمہارے باپ ہیں تم کو وہی بننا ہوگا جو ہم چاہیں گے اور ہم بھی آپ ہی کی علاج ہیں جو سوچا ہے، وہ ہی بنیں گے اور اگر اس کے باوجود ہمارے ساتھ زبردستی کی گئی تو تو ہمیں گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے گھر سے بھاگ جائیں گے نو ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے لگ گئی شک لگ گئی اس کے بعد راہل رویل نے ایک کے بعد ایک اپنی کئی فلموں سے اپنی لوکفریتہ بنائے رکھی بیتاب، ارجن، سمندر، دکیت، یودھا، بے خودی اور انجام ان کی کامیاب فلموں میں شامل ہیں میرے لیے تو یہ صرف کاغس کے ٹکڑے ہیں لیکن ان میں اتنی طاقت، اتنی کشش ہے کہ کسی بھی نا کو ہاں میں بدل سکتے ہیں اتنا گھمند ہے آپ کو اپنی دولت پر؟ آہاں گھمن نہیں، ناز ہے ٹھیک اتنا ہی جتنا آپ کو اپنی خوبصورتی پر اور آپ میری خوبصورتی کے قیمت لگانے آئے ہیں چلے یہی سمجھ لیجے لیکن مجھے آپ کا جواب چاہیے بیس سال پہلے ہمیں نے تم کو وزوہ بنایا تھا اور آج تمہاری وزوہ جیسی صورت بھی ہمیں بنائیں گے پیلوان، بڑیا کے بال مون دو راہول رویل نے اپنے فلموں میں کئی نئے سنگیتکاروں، گیتکاروں اور گائیکوں کو تو موقع دیا ہی انیک نئے ہیرو اور ہیروین بھی لانچ کیے فلموں کے علاوہ راہول رویل نے ٹی وی سیریل بھی بنائے ہیں آئیے ایک جھلک دیکھتے ہیں راہول رویل کی بنائی فلموں سے کچھ گیتوں پر تیری یاد آ رہی ہے یاد آنے سے تیرے جانے سے جان جا رہی ہے یاد آ رہی ہے تیری یاد آ رہی ہے جب ہم جوا ہوں گے جانے کہاں ہوں گے جب ہم جوا ہوں گے جانے کہاں ہوں گے لیکن جوا ہوں گے وہ پھریاں چریں گے تجھے یاد کریں گے جب ہم جوا ہوں گے جب ہم جوا ہوں گے جوٹے پیارے نام سے کیا بلائے جاتا ہے راہول ٹھیک ہے پیٹنیوم تو ہندوزان میں سب کی ہوتے ہیں لیکن راہول بلائے تو بیٹری ہے ہاں ہاں لیکن آپ کے پیتا اور ماں آپ کو کیا بلائے کرتے تھے اب آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بول دوں گا بلاتے تھے ببو ببو اور آپ نے ایچ ایس رویل صاحب کو فلمیں بناتے ہوئے اپنے بچپن میں جب دیکھا تو ان کا کیا طریقہ ہوتا تھا فلم بنانے کا سبجیکٹ چننے کا کیونکہ پھر بعد میں آپ نے بھی جب شروع کیا ہوگا تو کچھ اس سے آپ نے بھی روشنی لی ہوگی سب میرے ساتھ کیا ہوا دو پاپا فلم میکر تھے پرامننٹ فلم میکر تھے مجھے فلموں میں کام کرنا شوق ہی نہیں تھا مطلب میں نے کبھی جس ہوتا کہ میں فلم انڈسٹری میں ہوں گا جب میرا سکول ختم ہوا تو میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں کینیڈا جا کے نیوکلئر فیزکس کروں گا تو پاپا کو یہ ہی تھا کہ بیٹا کام کرے اس ہی میں لیکن مجھے نہیں تھا تو جب میرے ایکزام ختم ہوئے تھے تو وہ رشی کا پور چنٹو میں چنٹو بڑھاتا ہوں اس کو رشی اور میں سکول میں تھے نرسری سکول سے تو آج سکسٹی وان یارز ہو گئے ہیں کہ آج بھی دنیا میں وہ جہاں بھی ہو دونوں ہماری بات ضرور ہوتی ہے تو چنٹو کا فون آگیا تھا مجھے میں تب ہی پندرہ سال کا تھا ایکزام ختم ہو گئے تھے بولے پاپا شیوٹنگ شروع کر رہے ہیں رشیانز کے ساتھ میرے نام جوکر کا تو آجاؤں سیٹ پہ تو چل کے دیکھتے ہیں رشیانز سرکس والے ہیں تو میں گیا ہوں ان کے ساتھ میں راج صاحب کو جانتا تھا وہ میرے لئے راج انکل تھے بچپن سے دیکھا تھا گھر پہ آنا جانا تھا اس دن جب میں سیٹ پہ گیا اور میں نے ان کو دیکھا کام کرتے ہوئے کہ وہ چیز مجھے فیسینیٹ کر گئی کہ ایک آدمی ملٹی ٹاسکنگ جو کر رہے ہیں پانچ ہزار جنر آرچس بیٹھے ہوئے ہیں رشیان سرکس کے لوگ ہیں انڈین سرکس کے لوگ ہیں یونٹ ہے وہ چیز مجھے بہت فیسینیٹ کر گی اور پھر ایک دن گیا تھا چندو کے ساتھ گھومنے پھر اگلے دن خود ہی چلے گیا میں پھر تیسر دن خود ہی گیا اور پھر ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں پاس وہ دن گیا تو پھر سارا کچھ چینج ہو گیا اور وہ پھر راج انکل سے رات صاحب ہو گئے اچھا میں بھی ان کے لئے ببو سے راہل ہو گیا تو سب ریلیشن سب چینج ہو گیا تھا اور پھر آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اب آپ فلم میں بنانے کی طرف بڑھیں گے جی اور وہ جو پہلے وہ جو خواب تھا پرانا وہ پھر آپ نے دوبارہ پھر اس کے بارے میں نہیں سوچا سب مجھے بہت دکھی یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا پہ بہت می کو پرائیڈ تھا کہ میں میتھمیٹکس میں بہت اچھا ہوں سائنس میں بہت یہ ٹاپر رہا ہوں مجھے دوکھ ہی ہے کہ میں سب بھول گیا ہوں ابھی ابھی مجھے کوئی کہتا ہے کہ یہ کر لو تو جب سے میں نے دیکھا بچے جو ہے ان کو تو کچھ پاس ہے جو کہ وہ تو کالکویٹر نکال کے شروع رہتے اور یہ عادت ہم کو ہی پڑ گئی ہے میں کوئی سچ کہہ رہا ہوں میں چھوڑ دی پڑا ہی پھر اب جو کام کر رہے ہیں یہ ایسی چیزیں اس میں آپ کو ناللیج کبھی ختم نہیں ہوتی کوئی آدمی کہے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے فلم کے بارے میں میں نہیں مانتا ہوں اس کو یہ ایک پروسس ہے کونسٹنٹ ہی سیکھنے کا آج میں بیٹھاؤں یہاں پر فلمیں دیکھ رہا ہوں ہندوستان کے الگ الگ کونوں سے فلمیں آئی گئی ہے اور جوری میں بھی بارہ لوگ ہیں جو الگ کلچرز کے الگ لینگوڈجز ہیں تو یہ ایک مہینے میں مجھے زیادہ سیکھنوں کو ملا ہے for which I'm very grateful تو یہی ہے اور اگر دو ہزار ساتھ کو مانے کہ آپ کی کوئی آخری فلم تو اس حساب سے قریب تین درشق کیا مطلب تین دہائیوں کا وقت ہے جو آپ ستائیس سال جب آپ فلموں میں ایکٹیو رہے ایکٹیو فلم ایکنگ میں جس میں قریب سترہ فلمیں آپ نے بنائیں جن میں سے زیادہ تر بہت کامیاب فلمیں ہوئیں تو یہ جو کامیابی کا پھر دھیرے دھیرے کر کے آپ کو منطر کہیں سے کچھ سمجھ میں آ گیا تھا خاص طور پر لب سٹوری کے بعد کے درشق کیا چاہتے ہیں سر یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں خل دنیا میں کسی سمجھ میں نہیں آئی ہے اگر میری سمجھ میں آ گیا ہوتا کی آڈینس کیا پسند کرے گی تو میں تو پھر میرے سے زیادہ امیر آدمی کوئی نہیں ہوتا دیکھیں فلم میکنگ ایسی چیز ہے جو ہر ڈیریکٹر ہر پروڈیوسر فلم بناتا ہے سوچ کہ میں سب سے اچھی فلم میں یہ بنانا اور اگر مجھے لگے کہ میری فلم اچھی نہیں ہے تو میں وہ کمپلیٹ نہیں کروں یا ریلیز نہیں ہوں لیکن جب آڈینس ایک چیئے تو ان کا نظریہ ایک دم الگ ہوتا ہے وہاں آپ کو بارہ بجے شو میں جب تین بجے ختم ہوتی ہے تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز accept کرنی چاہیے جب فلم نہیں چلتی ہے اور لوگ پوچھتے کہ فلم کیوں نہیں چلی کوئی کہتا کہ مجھے شروع سے پتا تھا کہ نہیں چلنے والی ہیں اچھا بھائی شروع سے پتا تو بنائی کیوں نہیں ایکٹر نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ سب غلط ہے فلم اگر نہیں آپ لیکن رسک لیتے رہے ہمیشہ خاص طور پر اس بارے میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلم میں بہت اثر لگنے والا ہے اور آخر کار اس سے کاروبار ہونا ہے لیکن آپ بلکل نئے چہرے لے کر آتے رہے یہ رسک لینے کا بھی جب کہ آپ کی دو شروعاتی فلمیں بہت اچھا نہیں کر پائی تھی تو یہ جو رسک آپ نے لیا یہ کس سوچ کے ساتھ لیا دیں سر جب love story اور بیثا جب بنی تھی تو love story کا time پہ مجھے اور کوئی کام ہی نہیں تھا تو مجھے عزیدر کمان نے picture offer کی تو تب میرا choice نہیں تھا میرے ضرور تھی کی film کروں پھر love story complete ہو گئی love story کا print نکل رہا تھا تو میرا کچھ problem ہو جیا تا رندکو ایک ساتھ love story دنیا میں ایک ہی film ہے جس میں director کا نام نہیں کہیں بھی آپ کو ڈیریکٹر نام نہیں ملے گا کیونکہ میرا ایک problem ہو رندکو ایسا creative problem ساتھ میں نے کہا میرا نام نکال دیجئے تو بولے نکال جاتا ہوں پھر مجھے لگا کہ میرا نام نکال کے یہ اپنا نام ڈالنا چاہتے تو میں court گیا اور court سے میں order لیا کہ آپ Raoul Abel کا نام من دیجئے لیکن کیونکہ picture نے complete کی جس کا evidence آ آپ کسی اور کا نام نہیں دے سکتے تو ایک ہی film ہے جس میں director کا نام نہیں کیا آچھا وہ film super hit ہو گئی میں گھومپور کے وہیں آگیا بیکار آگے کام نہیں اور industry سب کو پتا تھا کہ Raoul نے بنائی یہ picture لیکن industry کہ نہیں نام نہیں دیا کیا ہو گیا تو اس کے بعد دھرم جی نے مجھے بلایا کہ تم میرے بیٹے کے ساتھ picture بناو گے سر انہوں نے یہ پوچھا میرے کو لگا تھا کہ یہ کہاں سے آفر آگیا مجھے تو وہاں سے پھر ریووش ہوا پھر مجھے کیا ہوا دو فلم بنا کے نئے لوگ کے ساتھ کام کرنے کا شوق ہو گیا کیونکہ ان کو آپ مول اپنی طرح کر سکتے اور specially بیتاب میں سنی اور امیلیتہ دونوں Love Story میں بھی کمار غروف تے لیکن Love Story میں مجھے بہت ہی مزا ہوا ان کے ساتھ کام کرنے کا تو پھر میں سوچا کہ جیسے انو کپور کی پہلی فرم تھی بیتاب ارجن میں پریش شاول کی پہلی فرم تھی پھر کاجل کو لے لیا پھر ایش و ارائی کو لے لیا اور سنگر جو ہے کیونکہ نئے لوگ کام کر رہتے تو مجھے لگا تھا جیسے Love Story بھی کہ ایک دے تو تب decide کیا تھا کہ امیت کمار سکھوائیں گے بیتاب میں پھر decide کیا تھا کہ شبیر سکھوائیں گے اور بخشی جی کا اس میں بہت یہ تھا کہ کنے اور اچھا کر کے تھے پکٹرین چل گئی تھی میوزک چل گیا تو اس اچھی بات تو ہوتی نہیں برا آج بھی میں بنانا چاہتا ہوں لیکن بناوں گا تو لڑکا اور نئی لڑکی کے ساتھ ہی بناوں گا کیونکہ میں نے فلم بنائی دو ساتھ کے بات ہے کیونکہ جو situation ہے فلم میکنگ کی یہ پوری بدل گئی اور مجھے وہ سوٹ نہیں گیا کیا سب کی ڈیپینڈنس ہو گئی ایکٹر کے اوپر کی ایکٹر مطبع میکو پروڈیوسر ملتے جو میں پوچھتا ہوں کی کیا بنا رہا ہو گیا بولے جی میں فلانے hero کے ساتھ پکچر بنا آچھا کہانی کیا ہے ڈیریکٹر کون ہے بولے یار میں کون ہوں ترسائید کرنے مالا جو ایکٹر بولے وہ ہی پروڈیوسر جو فلمیں بناتے تو وہ فلمیں بنا لیں وہ پروڈیکٹ نہیں بنا لیں تو یہ میں کو بہت یہ ہو گیا تیس اور لوگ جو ہیں ڈیسٹریبیوٹر بغیرہ ان کو بھی صرف سٹار چیئے ہیں آپ نہیں مانے گے مجھے میرے خال ہے مہینے میں تین یا چار آفر آتے ہیں کہ راول یہ پکچر بنانی ہے اور آپ کے ساتھ ہی بنانی ہے اور میں سوچ رہا ہوں اس میں شاروک خان اور رنبیر کبور لینے تو میں لوگوں سے کہتا آپ کو لگ رہا ہے کہ شاروک خان ویٹ کرنے کیا آپ کا تو نہیں ہوتا ہے تو میں چاہوں گا بنانا تو نئے لڑکا نئے لڑکی ساتھ جی بناؤ اچھا آپ نے کہا ایک تو چینٹو جی کا نام آپ نے لیا جن کے ساتھ بڑی تھی دیکھیں creative exchanges میرے بہت ہوئے تھے جاوید اکتر کے ساتھ کیونکہ جاوید صاحب نے بیتاب لیکھی تھی اور ان سے creative یہ بہت ہوئے ان کا بہت help تھا میرے کو مطلب ان کا بھی ایک major ہینڈ فلم میں ایس ایکٹر کیونکہ سنی کی پہلی فن میں کر چکا رہا سنی کے فیس میں ایک جو vulnerability ہے وہ مجھے کسی ایکٹر میں دکھائی نہیں دیتی ہے تو اس لئے ارجوین کی کہانی جب آئی تو سنی لگا تو gradually ہوا کی کی I'm very comfortable working with سنی تو ان کے ساتھ کو رو باقی creative discussions دیکھے اس ٹائم پہ directors بھی تھے جو آفس میں کو اپنے سمائے اور اپنے سماج کے کچھ سوالوں کو ریکارڈ کرنا اسے شوکیز کرنا اسے سطح پر لانا اس لحاظ سے جو بحثیں دوستوں کے بیچ ہوتی ہیں اس پر میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہا راہل بار 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 ایک بات کو ایسے کر رہا ہو کچھ گانے ہوں گے کچھ فارمولا بنا کر کینڈ ٹھوک اس لیکن اس کا جو میرے کو آج بھی response ملتا بیوی و بیوی سے وہ مجھے بیتا ہوئے تاب سے بھی نہیں مل رہا شیمانو کہتا کہ ہمارا سب ساتھا سیل جو ہے وہ آرکے کے فلموں میں one of the three films is bb o bb اچھا پھر میں نے فلم بنائی 84 میں ارجن ارجن نے ایک الگ فلم تھی completely دب دیکھیں ارجن میں کہانی نہیں تھی ارجن نے ایک character تھا جو اس ٹائم پہ educated unemployed تو پوری پکٹر میں ہم نے کہانی کے حساب سے کام کیا اس کے اوپر and it changed cinema cinema میں بہت پرک پڑھا پھر ڈکائت تھی دیکھیں ڈکائت فلم اچھی نہیں گئی لیکن critical acclaim بہت میرا اور میرے لئے لگتا ہے کہ میری سب سے چھی فلم تو تھی وہ ڈکائت تھی اور ڈکائت میں یہ جو تھا کہ ہمارے ہاں جو ڈاکو تھے وہ پگڑی بنتا تھے گوڑے پہ چڑتے تھے اور ایک سی ضرور ہوتا تھا کہ ڈاکو مندر میں جا رہا ہے وہاں پر بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑنے اور وہاں پر وہ سب نہیں تھا میرے ہاں ڈکائت میں جو کاریکٹر تھا وہ نورمل لڑکا تھا پینٹر پہنتا تھا اور ایک آج سی کچھ میں گوڑے دوڑاتا تھا لیکن وہ سب نہیں کرتا تھا شاید اس کی وجہ سے فلم نہیں چھتی لوگوں نے شاید وہ ہڈ ڈپائن نہیں کیا میرے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جب میں بہت ہی یہ ہو گیا فلموں سے تو میں نے بولا یہاں ایک بلاک کومیڈی بناتا ہوں اور اس کا نام تھا بڑھا مر گیا وہ فلم سے مجھے بہت ہی زیادہ گالیاں پڑھی اس فلم کو لے کے کہ we did not expect this from Raoul Reville سر میں تو آج بھی کہتا ہوں وہ فلم میری تھی مجھے کہانی اچھی لگی تھی تم نے بنائی تھی I cannot say نہیں پسند آئی تھی اور میں ابھی بھی کہتا ہوں ہم سے کہ آج کیا ہے آج جب سے ویڈیو آتے ابھی مجھے لوگوں کے ایمیل آتے ہیں about بڑھا مر گیا you know it is not a bad film at all تو یہی مجھے فلم کے growth ہوتی ہے time ہوتا ہے جب فلم لیز ہوتی ہے چلتی ہے ایک time پر نہیں چلتی ہے آجا میری یہ بڑی جگیا سا ہوتی ہے جاننے کی جو بہت کامیاب فلمیں ایک دور کی رہی بعد میں ڈیریکٹر کو اس سے کتنا مونیٹری فائدہ ملتا رہتا ہے یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے سر فائدہ آپ کو اگر آپ پریڈیویسر ہو تو آپ کو جو بھی پروڈکشن میں پریڈیویسر کو فائدہ ہوتا ہے لیکن سر ڈیریکٹر نہیں ہوتا ہے اب بھی آج کل لوگوں نے شیئر لینے شروع کر دیئے جو صحیح ہے ڈیریکٹر کو بھی شہر ملنا چاہیے لیکن شہر جو وہ ایکٹر کو دیتے ہیں وہ اتنا زیادہ آئے کی بچارے ڈیریکٹر کو کیا دیں گے دیکھیں جس سمانے میں ہم اسسٹینٹ تھے تو وہ ڈیریکٹرز کو پچیس ہزار روپے تیس ہزار روپے ملتے تھے رائٹرز کو پندرہ پندرہ ملتے تھے پھر ہم نے سنا تھا کہ سلیم جعویز نے ایک فلم سائن کی ہے ڈھائی لاکھ روپے تو مطب we could not believe it پھر پتا لگا کی منمون ڈیسائی جی نے چاہ لاکھ روپے پکٹرز سائن کی ہے as a ڈیریکٹر ایرواان صاحب میں آرکے میں اسسٹینٹ سا منمون جی آرکے میں شوٹنگ کرتے تھے تو میں اوپر آفیس میں بیٹھ کے ونڈو کے تھروں دیکھتے رہتا تھا منمون جی کو اور سوتا تھا یار ساعتمین چاہ لاکھ پہلی یہ بلیٹ ever happen with us will we ever reach that situation and وہ ہوا بڑھتے گیا بڑھتے گیا and today directors are in good position چونکہ ابھی آپ سیلیکشن کمیٹی میں بیٹھ کر بہت طرح کی فلمیں خاص طور پر ہندوستان کی الگ الگ بھارشاؤں میں بنی فلموں کو دیکھتے ہیں اور ہم لوگ سب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ریجنل سنیما بڑا چاہ کام ہو رہا ہے لیکن ریجنل سنیما میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مراتھی یا ایدھر بھی اسمیہ کی بات کر لیجئے کچھ آپ کو ساؤت کی بانگلہ باقی ریجن میں کیوں نہیں ہم لوگ ویسے فلمیں جو کبھی گجراتی میں بنا لیا کرتے تھے جو کبھی ہو سکتا پنجابی میں بھی ان کو کوئی ریکرگریشن ملے جاتے ہیں جو نیشنل وارڈ فلم جیتی تھی وہ تھی ویلیج آکسٹر پھر بانگالی فلم تھی نگر کیتن لیکن اس کے علاوہ ایک فلم تھی سنجا ری یہ بنی لکش دیپ میں اور بہت ہی اچھی فلم بنی ایک فلم بنی ووکنگ ان دو ونڈ جو بنی لاداک میں تو یہ سب جہاں میں فلمیں بن رہی ہیں ہم نے ابھی پانوروما میں نو تیس میں بنی ہوئے فلم وہاں کے ٹیکنیشنز وہاں کے لوگ انہوں نے فلم بنائی ہے اور اچھی فلم بنائی ہے تو یہ سب فلموں کو انکارش کرنا چاہیے تو قریب قریب ہم لوگ باتچیت پوری کر چکے ہیں راہل جی کچھ اور کہنا چاہتے ہوں آپ تو یہ موقع ہے آپ کہہ سکتے ہیں سر یہ کہنا چاہوں گا کی جیسے مجھے لگ رہا ہے گورنمنٹ کا سپورٹ ابھی آ رہا ہے یہ سپورٹ ملتا جائے فلم میکرز بھی جو ہیں وہ بھی اچھے سنما کو پرموٹ کریں میں یہ نہیں کہا رہا ہوں کہ جو کمرشل فلم میں مانتا نہیں کہ کمرشل فلم اور ایک آرٹ فلم کیا ہوتی ہے فلم فلم ہوتی ہے لیکن اگر سنسیبیلیٹی کے ساتھ فلم بنے تو میرا خیال وہ مچ بیٹر ہے اور اور ایک اور جو ہم سب کو ایک کمپلیکس ہے کہ ایک فلم کو آسکر مل رہا ہے میرے لیے تو آسکر فلم فر آوارڈ کی طرح ہے جو امریکہ میں ہوتا ہے فلم فر آوارڈ انڈیا میں ہوتا ہے یہ کیوں کمپلیکس آسکر کا آپ کی فلم کانز میں گئی آپ کی فلم وینس میں گئی وہ انڈرنیشنل فلم فیسٹیوڑ تو یہ چاہوں گا گرمنٹ یہ کرے اور فلم میکرز آج کل ینگ فلم میکرز بہت ہی اچھا کام کرے فلم دیکھنے سے آپ کا اپنا نالجز بڑھ رہا ہے تو یہ چاہوں گا کی کیونکہ فلم میں یہ بچپن سے سن رہا ہوں کہ یہ انڈرسٹری کا آخری سال ہے تو یہ تو بھی سن رہا ہوں میں ہر جانیری میں سن دھا بس انڈرسٹری بند ہو نہیں سار ہی انڈرسٹری بند نہیں ہوگی کبھی ہی انڈرسٹری اتنی آسانی سے کیسے بند ہو جائے ہی انڈرسٹری ہی ہی بہت ہے سوشل ایشوز پہ بہت زیادہ کانٹرپیشن تو بہت بہت شکریہ راہول رویل آپ نے ہمارے لئے اتنا یہ تھے جانی مانے فلم کار راہول رویل پروگرام گفتگو میں کچھ کہنا چاہتے ہوں اس اپیسوڈ کے بار میں تو ہمیں لکھئے ضرور feedback.rstv at gmail.com پر اور اس ہفتے جو پرتکریاں ہیں آپ کی ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے ایک پرتکریاں فیلال آپ کے لئے بولو تم اس آگ میں چلنے کو تیار ہو تیار ہوں میرے ساتھ جینے کو مرنے کو تیار ہو ہاں تیار ہوں سوچ لیا دیکھ لیا جان لیا لیا